وہ چلتے چلتے رکا اور اپنے باپ کو جاتا ہوا دیکھنے لگا اس کی سبج میں نہیں آ رہا تھا ان دونوں میں یہ کیا گڑ بڑ ہو گئی وہ خود یہاں آ گیا تھا اس کی ماں وہاں رہ گئی تھی اور اب باپ علاباد جا رہا تھا میں اب علاباد کب جاؤں گا میں نے اپنا گھر کتنے دن سے نہیں دیکھا میری کتیاں نے بچے دے دیے ہوں گے اور مرغی کے بچے تو اب خوب بڑے ہو گئے ہوں گے خان ساما میری لئے برسات میں چھتریاں جمع کرے گا وہی منی منی سی چھتریاں جو مخمل کی طرح نارم ہوتی ہیں اس سے تو ہم شملانہ گئے ہوتے اببہ کہتے ہیں اب ممی ہمارے پاس نہیں آئیں گی تو پھر ان کے کمرے میں کون رہے گا اور میں بھی ہاں آ گیا میرا کمرہ بھی خالی پڑا رہے گا تو پھر اببہ بتا اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہی رہا کریں گے ان کا دل گھبرائے گا وہ کئی لئے گھبرائیں گے تو دادی ماں کے پاس لکھنو چلے جائیں گے مگر اببہ تو بتا رہے تھے کہ وہ بہت دور چلے گئی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی وہیں چلے جائیں اس کے نننے سے دل میں ہزار ہزار فکریں اور وہم تھے اور جب رات کو وہ بہت سے بچے اور پلنگ بچوں کے پلنگوں کے درمیان اپنے نننے منے بستر میں دبک کر لیٹا تو پہلی دفعہ اس کو یاد آیا میرا خرگوش مجھ کو یاد کر رہا ہوگا معلوم نہیں کسی نے اس کو کھانا بھی کھلایا ہوگا کی نہیں میری آیا اس کو ضرور دے دے گی پھر اس کو اپنی آیا کا خیال آیا اس کی سفید دھوتی اور چاندی کے کڑے اور باہوں میں فنسی ہوئی کانسی کی ٹوٹڑیاں اور اس کے پاس سے آتی ہوئی سرسوں کے تیل کی خوشبو اور یہ سب باتیں مل جل کر اس کی گلے میں پھندے ڈالنے لگیں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی گلے میں ہلکہ ہلکہ سا درد ہے لیکن اس کی ہلکہ ہلک میں درد نہ تھا گرم گرم آنسوں ابل کر چھوٹے سے نرم نرم تکیے میں جذب ہونے لگے اس نے اپنی ناکھ سونسون کی اور بڑے دکھ سے سوچا میں اپنی ممی کو خط لکھوں گا تو لکھ دوں گا کہ میرا خرگوش اے بک بھائی کو دے دیں اور یہ سوچتے ہی آنسوں اور سسکیوں کی ایک نئی روہ ابل پڑی اس کے برابر میں لیٹا ہوا سرخ مو اور سفیدی مائل زرد بالوں والا ہف اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے اپنی نیلی آنکھیں بڑی حقالت سے گھومائی تم رو رہے ہو میں اب رات بھر مت روتے رہنا ورنہ صبح سسٹر سے لیا دیر سے اٹھنے پر مار مار کر تمہیں رولائے گی اور اس کے برابر لیٹھتے ہوئے یوجین نے اس کو جھڑکا کیا تم خود نہیں روئے تھے اور اس کو کہہ رہے ہو میں بھی رویا تھا تم بھی روئے تھے اور یہ بھی روئے گا یہ ہف نے اپنے پتلے یاکوتی لب سکیڑے اور ایک قہقہ لگایا زبیر اپنے پلنگ سے اٹھا اور آہستہ سے محمود کے پلنگ پر بیٹھ کر بولا اب تم سو جاؤں ورنہ سسٹر سیلمہ ہم سب کو جاگتا دیکھ کر ماریں گی صبح میں تم کو اپنا نام بتاؤں گا اور اپنی گولیاں دکھاؤں گا تم اس کی باتوں میں مت آنا بے مین یہ یوں ہی سب کی گولیاں تھک تھک کر جمع کرتا ہے پکا چور ہے یہ ہے پکے چور تم ہو زبیر نے گھوسا اس کی طرفتانہ یوجین کی ٹافیاں اڑا اڑا کر کھاتے جو اس کی ممی نے سالگیرہ پر بھیجی تھی جھوٹا ہے یوجین خود چور ہے سڑی ہوئی تو ٹافیاں اس کی ممی بھیجتی ہے یہ انہیں اپنے پیلے اور نہ ہموار دانت کٹ کٹ آئے یوجین کے بال بھورے تھے ناک چھوٹی تھی اور اس کی نیلی آنکھیں بہت معصوم اور صلاح کوش تھی میری ٹافیاں اگر سڑی ہوئی تھی تو تم نے کھائی کیوں زبیر نے بھی تو کھائی تھی تو ندیدے لڑکے تم نے لی کیوں تھی لاکچی انڈین انڈین کے لاز پر زبیر کا خون کھول گیا اللو کے پتھے تم جانتے کہ میں اللو کے پتھے کہ میں نہیں جانتا تو مجھے گالی دو گئے مجھے اس سے بھی بڑی بڑی ہندوستانی گالی آتی ہے ہاں میرے خانسامہ نے مجھے سکھائی تھی میں اپنے ڈیڈی کو بھی دے دیتا تھا اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی وہ سمجھتے تھے میں ہندوستانی بول رہا ہوں یہ وہ بڑے جوش اور فخر میں ایک ایک لفظ جمع کر بول رہا تھا اس کے موہ سے تھوک اوڑ اوڑ کر اس کے اپنے بے شمار تیلو والے چہرے پر گر رہا تھا پھر تم نے زبیر کے لٹو کی رسی کیوں چرائی تھی یوہین نے بے محل سوال اٹھایا وہ میں نے چرائی تھی آگے والی بات وہ مسئلہ تن گول کر گیا کیونکہ سسٹر سیلیا کے راؤنڈ کا وقت شروع ہو گیا تھا اور وہ انقریب ہی آنے والی تھی یوہین شکایت کے ساتھ نئے لڑکی کی گوہ ہی دلوا سکتا تھا وہ میں نے چرائی نہیں تھی نکالی تھی نکالنے اور چرانے میں کیا فرق ہے محمود تمام خیالات اور بہتے میں اسے بھول چکا تھا اس کو اپنی جواب بات کا جواب نہ مل سکا کیونکہ ڈرومیٹری کے باہر برامدے میں سسٹر سیلیا کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی سب لڑکے اپنے اپنے پلنگوں پر جا دبکے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ غافل سو رہے ہیں سسٹر سیلیا نے دروازے میں کھڑے ہو کر ان پر ٹارچ کی روشنی ڈالی وہ سب سو رہے تھے یہ دیکھ کر اس کو اتمنان ہو گیا آہستہ سے دروازہ بھیڑ کے نکل گئی اس کے جاتے ہی انہیں اپنا تکیا یوجین کے اوپر کھینچ کر مار دیا جو واقعی سو چکا تھا محمود کو اپنی بات کا جواب نہ ملا تو کیا ہوا اس کو بہت سی دوسری باتیں معلوم ہو گئی تھی دنیا میں خرگوش کتے اور گھر کے خالی کمروں کے خیال سے زیادہ کئی اور اہم باتیں بھی تھی مثلا یوجین کی ٹوفیوں کی چوری زبیر کا لٹو اور رسی اور سب سے بڑھ کر سسٹر سیلیا کے سخت سخت گھوزے محصوری سے واپسی پر اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اور اس کا دل مسلسل سفر سے اکتا گیا تھا کیوں نہ میں پرتاپ گھن رک جاؤں وہاں پر عادل بھائی بھی موجود ہیں ایک دو دن رک جاؤں پھر اللہ بات چلا جاؤں گا محمود کو چھوڑنے کے بعد سے اس کو تنہائی کا شدید احساس ہو رہا تھا اس کا دل ایک ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح ہو رہا تھا اس کا دل کسی محبت کرنے والے کو ڈھونڈ رہا تھا بھی ام ماں بھی دنیا میں نہ تھی اور رابیہ سمندر پار روبینہ کو تو خیالی فضول تھا بس عادل بھائی ٹھیک ہے سٹیشن پر عادل اس کو اتفاقیہ مل گئے جو اپنی ساس کو چھوڑنے آئے تھے نادر نے خود ہی ان کو جا لیا ارے نادر تم کدھر اللہ بات جا رہا تھا کچھ طبیت سست معلومی تو میں نے کہا چلو دو دن آپ کے پاس رک جاؤں عادل نے اس کی طرف دیکھا وہ پریشان اور بیمار نظر آ رہا تھا بھائی نادر تم تو بہت کمزور ہو رہے ہو کیا بات ہے نہیں ویسے تو ٹھیک ہوں بس راستے میں تھکارن ہو گئی سٹیشن پر نکل کر انہوں نے تانگہ کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے کہاں ہیں روبینہ اور محمود عادل نے لاپر بھائی سے پوچھا محمود مسوری میں ہے اور روبینہ شملے میں اچھا عادل کی طبیعت میں تجسس قطعی نہ تھا تانگہ مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک متوسط درجے کی آبادی میں رک گیا کھپریل کی چہتوں کا بنگلہ تھا مختصر تھا مکان تھا جس کے سامنے والے برامدے کے چوبیس ستونوں پر چمبیلی کی بھیل بڑے سلیقے سے چڑھتی وہ دونوں مردانی بیٹک میں داخل ہوئے عادل نے پکارا بیگم جی اندر سے باریک اور مسروف آواز سنائی دی دیکھو تو کون آیا ہے آپ یوں ہی مذاہ کرتے ہیں آتا ہے کون ابھی تو امی گئی ہیں اوہ ارے بھائی ذرا جمن سے کوہ کے سمان تو اتار لائے جو جمن ذرا دیکھنا سو آپ کیوں بلا رہے ہیں ساتھی چپل اور پانچوں کی سرسراہت بھی کمدرے کی طرف بڑھی اور چلمن کے پیچھے سے عادل کی بیوی نے جھانکا اور اندر آ کر سر پر دھپٹا لیتی وہ نہیں ہے سچ تو ہے میں تو سمجھی مذاہ کر رہے ہیں ادا برس بھائی جن نادر کرسی سے کھڑا ہو گیا کدھر رستہ بھول پڑے سب خیریت تو ہے تو کلف تو نہ کرو تو عمر بھلا چائے سے انکار کرو اچھا تو میں اندر ہی آ رہا ہوں وہیں بیٹھوں گا خاکی نیکر اور میلی سے بنیان پہنے ہوئے بارہ تیرہ سال کا لڑکا جمن نادر کا سمان لی ہوئے اندر آیا ہاں میہا ادھر رکھ دو سمان اور ذرا تو بھاگ کر چائے کا پانی تو چھرھا لو عادل نے جمن کو چمکا رہا بس میہا اپنے پاس تو یہی ایک چھجو خان ہے آگے بھی لڑتے ہیں اور پیچھے بھی ٹھیک ہے عادل بھائی سب چلتا ہے اندر بھی کھپریل کا مختصر سا برامدہ اور دو مختصر کمرے تھے نادر کی آنکھیں کھل گئیں وہی ہمیشہ کا پرانا دیکھا بھالا مال برامدے میں چوکیوں کے نیچے اور مختصر سے چوکے پر سفیت چاندنی اور سرخ غلیچہ بچھا تھا جو جا بجا سے گھس گیا تھا دیواروں سے لگا ہوا وہ کسا کسایا گاؤ تک کیا اور اس کے قریبی جھم جھم کرتا پاندان رکھا تھا مغربی در میں ننی سی گھڑوں چی پہ قلعی دار بچھیروں سے ڈھکے ہوئے گھڑے رکھے تھے اور اس کے برابر ایک چھوٹی سی چوکی پر لوٹے سابندانی اور تانبے کی قلعی دار بے سندانی رکھی تھی تانبے کے جم چماتے ہوئے چھوٹے سے تسلے میں سرخ صافی میں لپٹے ہوئے پاند رکھے تھے اور ایک طرف مٹھی بھر بیلے کے پھول نادر جا کے تک کیپ سیرے پر لیٹ گیا پاندان کے پاس ہی ان کا چھالیا کا کسنا اور سروتا رکھا تھا اس کو بھی امہ کا کسنا یاد آگیا رابیہ کی شادی میں آخری مرتبہ اس نے اس کسنے سے چھالیاں کھائیں تھی بے اختیار اس کا ہاتھ کسنے کی طرف بڑھ گیا اور چھالیاں کے دانے موں میں ڈال لئے ارے نادر تم اب بھی چھالیاں کھاتے ہو ہم تو سمجھے تھے اب تو سب عادتیں چھوٹ گئے ہوں گی عادت کب چھوٹا کرتی ہے عادل بھائی میں تو پان بھی کھانے لگا ہوں اگر مل جائے تو آج یہ کسنا دیکھ کر بھی امہ یاد آگئی ہاں میاں کیا بے وقت چلے گئی ہمارے لئے تو لکھنو ختم ہو گیا ان کو دیکھ کر اببا مرہوم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی نادر چپ لیٹا رہا بس اب کون رہ گیا سب تتر بتر ہو گئے امہ بھی ختم ہو گئی اب یہ کہو کہ ممانی بیگم عادل کی ساس نہ ہوتی تو ہمارا لکھنو جانا بھی نہ ہوتا بس اب تو ناتے کے پر ناتے رہ گئے ہیں یہ کہو کہ شوہر کی محبتیں اور میل جول ہیں ورنہ ایسے دور پرے کی عزیز داریوں ہم نئے زمانے والے مانتے ہی کب ہیں جب تک یہ ڈولیاں اور بڑی بوڑیاں سلامت ہیں کن بے رشتے بھی باقی ہیں کہیں کھٹ سے ہوئی اور ان کی ڈولیاں اچھلیں عادل بھائی یہ دم بڑے غنیمت ہیں ہاں بھائیہ مگر یہ خاندانی پولٹکس اور اوئی نوج تباہ کر دیتی یہ بھلے آدمی کو اپنے تجربے کی بات ہے یہ بھی بڑی بات ہے ایک دوسرے کو یاد تو کر لیتے ہیں ناظر پر شدید رد عمل کی کیفیت تھی عادل کی بیوی لپ چھپ چائے کے انتظام میں مصروف تھی جمن کو گرم گرم سموسوں اور جلیبیوں کے لیے دوڑا چکی تھی ناظر بڑے غور سے اس کی گہرے سامنے رنگ سیدھے سادھے نقشے فیروزی پاپلین کے ڈھیلے پجامے اور ملگ کے ملگجے کرتے دیکھ رہا تھا یہ اپنے چھوٹے سگھر میں کتنی مطمئن اور قانے تھی وہ چائے کی کشتی لے کر تخت کے پاس پہنچی تھی کہ کمرے میں سے دو تندرست تقریباً برابر کے سامنے لڑکے نمودار ہوئے ان کی آنکھوں سے ذہانت آشکار تھی چہرے پر آسودگی اور تمانیت تھی جو ماں اور باپ کی مشترکہ توجہ اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے عذاب کرو چچ جان کو ماں نے ٹوکا اور انہوں نے گھمرا کر سلام کیا ادھر آو بھائی تم تو کامل ہونا تمہارا نام تو ہمیں معلوم ہے مگر دوسرے والے کا کیا نام ہے ان کا نام عاقل ہے مگر میں ان کو جاہل کہتی ہوں بڑا بدزات ہے ایک حرف نہیں پڑتا تمہارے محمود کے برابر آٹھ دن کی چھٹائی بڑا ہی ہے ماں نے بڑے غرور سے کہا اس لیے کہ اس کو معلوم تھا بچہ اپنی عمر کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا پھر بھی کامل کے مقابلے میں کم تھا کیوں بھائی جاہل میں آ کس کلاس میں پڑھتے ہو تیسری میں شاہ باش یہ تمہاری اممہ اسے ہی کہتی ہیں جاہل ہے ماں نے بچوں کو آنکھ سے اشارہ کیا اور بولیں اب شام ہو رہی ہے کب تک بنیان جانگیے میں رو گئے جو کپڑے بدلو اور چائے کی کشتی نادر کے آگے سرکا دی ماں بھائی جن بچوں کو ہمارے پاس سے بھگا دیا لوہ اور ہوئی بھگا دیا جنگلیوں کی شکل گھوم رہے ہیں کیا کروں گرمی اور حبس خضب کا ہے دوپہر کو بنیان جانگیے میں گھومنے دیتی ہوں وہ نادر کی انگریز بیوی اور مغربی طرز معاشرت سے بہت مروب تھی نادر نے صرف ایک چائے کی پیالی لے گی ارے کچھ تو لیا ہوتا وہ عزوردگی سے بولی ہے ہی کیا بھابی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں مگر مہا یہ تکونے ضرور کھاؤں گا کتنے گرم گرم ہیں ہاں تم تو بڑے کمزور سے ہو رہے ہو نادر بھائیہ تم تو چھ سات مہینے شملے رہ کر آئے اور پہلے سے بھی گھٹ گئے اس سے تو ہم گرمی کے رہنے والے اچھے ہو رہے ہیں بات یہ ہے بھابی جان آدمی جس ہوا میں چلتا پلتا بڑھتا ہے وہی اس کو راس آتی ہے ہم کو شملہ مملا کہا راس آئے گا یوں تو نہ کہو آدمی نے ٹوکا مسوری میں پڑھا ہے تم نے اب ہر سال ہی جاتے ہو نادر خاموشی سے چائے پیتا رہا اے بھائیہ رابیہ تو اچھی ہے دیکھو تو نگوڑی کو پردیس میں کیسا صدمہ اٹھانا پڑا اور میں نے سنیا کچھ بال بچہ بھی ہونے والا ہے میرے پاس علی کا خطایا تھا لکھا ہے بہت روتی ہے اپنے کو کسی طرح نہیں سنبھال رہی ہے اس سے تو نہ ہی جاتی تو اچھا تھا نادر نے فکر مندی سے کہا چار بچ چکے تھے مگر بخار کی وجہ سے اس کو نین نہیں معلوم ہو رہی تھی تم تو تھکے ہوئے ہو لیٹ جاؤ آدل نے اس کی آنکھوں میں سرخی اور تھکان دیکھ کر کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا اچھا پھر میں کپڑے بدل لوں جتنی دیر میں کرتا پجامہ پہن کر واپس آیا اس کی بھاوج نے جمن سے برامدے میں ایک پلنگ اور اس پر اجلا بستر رگوا دیا وہ زیادہ دیر نہیں سو سکا سب سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز نے اس کو بیدار کر دیا سات آٹھ مہینے کا بچہ پالنے میں لٹا چیخ چیخ کرو رہا تھا ماں نے جو مروض کے درخت کے نیچے بان کی کھری چار پائی پر بیٹھی بڑے سلیقش اور ترکاری بنا رہی تھی جمن کو آواز دے کر بچے کو وہیں اٹھوا لیا نادر کروٹ لیے لیٹا اس گھر کے سکون تنظیم اور جفاکش زندگی کو دیکھ رہا تھا یہاں مکمل سکون تھا اور آشتی معاملی شکل و صورت کی کم پڑھے لکھی بیوی اپنی زندگی پر بہت مطمئن اور قانع تھی یہ بھی دیکھو کتنا دلچسپ اتفاق تھا بشرا عادل کی رشتے میں ماموزاد بہن تھی اور کنبے بھر کی لڑکیوں میں سب سے کم شکل کم علم اور کم حیثیت تھی آٹھویں کے بعد سے نہ اس نے پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا نہ اس کے والدین کی حمد تھی خاندان کے کسی بھی لڑکے نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا لڑکے تو خیر لڑکے ہی تھے ماؤں نے بھی کبھی اس گھر کو اس قابل نہ سمجھا تھا کہ وہ اس طرف نظر کر دیں بلکہ اکثر تیز طرار بہن بھائیوں کو چھیڑنے ستانے کی غرض سے ان کو یہ وحشت اثر خبر سنایا کر دیں اما تمہارا پیغام بشرا کے یہاں لے کر جا رہی ہیں اور لڑکے کانوں پر ہاتھ لگتے اور تھوکتے وہ اتنی بدشکل تو نہ تھی رنگ ساملے پن کی حد سے تجاوز کر کے کالا کہے جانے کا مستحق تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور نشیلی تھی دبلی پتلی حقیر سی لڑکی تھی احساس کم تری کی ماری ہوئی اگر کسی شادیہ ملاد میں جاتی تھی تو اما کا کولہ چھوڑ کر آگے نہ کھو سکتی مسخری لڑکیوں کا قول تھا کہ بشرا پیدائشی بڑھیا ہے یقین نہ مانو اس کی جوتی میں پیر ڈال کر دیکھ لو بڑھیوں کی سلوتر جوتی ہے معلومی نہیں ہوتا کسی لڑکی کے لیے اُلٹے سی دے پیر اس میں پڑھتے ہیں شادی نبیہ مدتوں اس کی طرف پیغام جانے کا مذاق تلتا رہا اور خود نادر کو بھی بارہا اس کے نام سے چھوڑا گیا اور پھر ایک بار جو عدل کو اس کا یہ احساس کم تری یہ دبا لچا انداز اور جہالت پسند آئی تو سارے خاندان کے تو آگ ہی لگ گئی ڈولیاں اچھلی اور کنبے بھر کی زی حیثیت بڑی بڑھیوں کی مجلی سے شورا برپا ہوئی کیسے کیسے سر ہی لے اور سروتے پٹھے اور پھر اٹھائے گئے اس خدر پوش طالب علم نے ہر کسی نے دیلی دل میں اپنی نواسی پوتی بھانجی بھتیجی کیلئے امیدیں مابستہ کا دکھیں دی سوائے بھی اممہ کے ہر شخصی بے وجہ مخالف اور نراز ہوا یہاں تک کہ چھوٹی ددہ جن کا ایسا کوئی متب نہ نکلتا تھا بھڑک اٹھیں گی انہوں نے اس مجلس شورا کا لب لب اپنا پٹھا ہوا سروتہ دوبارہ اٹھا کر یہ پیش کیا بہن میری مثل مشہور ہے کہ کالے کے آگے چراغ نہیں جلتے یہ کالی ہے کالی مگر آدل کو اپنی خدر پوشی اور قوم پرستی کی آفیت اسی میں نظر آئی تھی کس بے حقیقت اور احساس کم تری میں مقتال لڑکی کا سہارا ڈھونڈے اور اس لیے وہ ایک قومی ادارے میں سو روپے پر کام کر کے یوں مگن تھا کہ بشراک اور ناموٹر درکار سینہ بالوں کا سٹائر آدل کے مقتصر گھراندے کو سنبھال کر اس میں بڑے خود سمادی اور جازبیت پیدا ہو گئی تھی وہ ہلکے پھلکے رنگوں کے معمولی لباس میں بڑی واہ وقار اور گھریلو نظر آتی نادر نے جب ولایت میں رابعہ کے خدس شادی کے خبر سنی تمہو بنا کر سوچا بھی اور رابعہ کو لکھ بھی دیا کہ آدل بھائی نے حد کر دی ساری آلہ تعلیم جگریاں اور آئیڈیل ڈھو دیئے مگر آج اس کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا اپنے گھر کی ویرانی کا خیال اور پھر اس ننے سے گھر کا سکون اور سلیقہ تین تندرست اور ذہین بچے اور مختصر سے آنگر میں بنی ہوئی کیاریوں میں بیلے اور موسمی پھولوں کے پودے دیوار پر پھیلی ہوئی ترہی اور لوکی کی بیلیں یہ سب اس کے موہ پر ایک بھرپور تمانچہ تھی زندگی کے دور میں تمہارے آئیہ یا آدل کون جانے مٹھاٹ سے کندک خدر پہنتا ہے اپنے پسندیدہ سٹائل کے بیت کے سستے فرنیچر سے بیٹک سجاتا ہے اور کہ قوم کی خاموش خدمت کرتا ہے مگر نادر سین تم کہاں کھڑے ہو تمہارے قدموں طلع زمین بھی ہے کہ نہیں تمہارے آئیڈیل کہاں ہیں تمہارے شاگرد نے تمہارے موہ پر تھوک کر تمہاری آنبان کو خاک میں ملا دیا وہ اپنے خیالات سے خود ہی بوکھلا کر اٹھ پیٹھا دوسرے دن وہ روانہ ہوا تو آدل نے بڑی فکر مندی سے کہا نادر میاں تمہاری صحت ٹھیک نہیں کچھ کرو نا ہاں آدل بھئی کروں گا سٹیشن سے واپس آ کر آدل اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے مسکرا کر پوچھا پہنچائے ہاں مگر مجھے نادر بیمار لگ رہا ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں اے مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے نادر کی اور اس کی بیوی میں کچھ کھٹ پٹ ہے بیوی بچے کے نام پر بچھ کا رہ جاتے ہیں تم نے مجھے پہلے نہ بتایا میں نے کہا آپ کو تار لیں گے اور میرا تو یہ خیال ہے جیسے وہ خود بتانا چاہ رہے تھے مگر کہتے کہتے رک جاتے تھے تو پوچھ لیا ہوتا میں نے کہا آپ پوچھ لیں گے بھلا میرا کیا تک تھا بھئی مجھے عادت نہیں دوسرا تمہارا خیال غلط ہے ان کی لوف میریج ہوئی ہے ہوا کرے لوف میریج ارے یہ میم ہے ہم تھوڑی ہیں ہٹاؤ آدل نے اس کی گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا ہوگی کوئی میم سیم اور کیا کہنے جناب کے اوئی بچوں سے بڑھ کر ہیں ساری جان سے لد گئے میرے گھٹنوں پر بیکم بچوں کا ہر وقت لات کرتی ہو کبھی ہمارا بھی کر لیا کرو اور دل اور بھی مچل کر لیٹ گیا کہتے ہیں کسی زمانے میں کسی بڑھیا کو پکار کر اطلاع دی گئی تھی بڑھیا اپنے ارتن برتن اٹھا لیں کچھا محل گرتا ہے پکا محل کھڑا ہوتا ہے جانے سوکھی ماری بڑھیا نے اپنے ارتن برتن سمیٹے تھے یا ہمارے ہال کے یوں ہی چھوڑ بھاگی تھی مگر روبینہ نے جب زندگی میں پہلی بار گھروندہ توڑ پھوڑ کر ایک نیا قصر محبت کھڑا کرنے کا اعلان کیا تو ناظر خالی ہاتھی بھاگ نکلا تھا جاکو کے اس عارضی گھر میں بھی فرنیچر کے علاوہ ہر چیز اس کی ہی تھی کتنی چیزیں تو اس نے یہاں خریدی تھی گھر کا ہر کونہ اس کی یاد دلاتا تھا اس کی اور اس کے کنبے کی تصویریں تک جنگی تو اس گھر میں موجود تھی صرف وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا اے بک کو ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ بعض اوقات اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس نے نادر کی اس راجدھانی میں شبخون مارا تھا جس میں وہ پسپا ہو کر نکل بھاگا اور سب مالی غنیمت اس کے ہاتھ لگا ہے اس خیال سے وہ بیچین ہو جاتا اور جھنجلانے لگتا کسی بہت سی معمولی بات پر نادر کے جانے کے دوسرے دن خانزادہ نے جاکو پہنچ کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا خود ہی اس شام واپس چلے گئے تو اس سے پہلے اس گھر میں ایک مرتبہ اور آئے تھے رابیہ کی موجودگی میں ان کو گھر کے ایک کونے سے نادر نکلتا وہ معلوم ہوتا تھا جس کو وہ راج کمار اجے کہتے تھے جو انہیں تمام لڑکوں سے زیادہ پیارے لگتا تھا جو گزشتہ بیس برس میں ان کے زندگی میں داخل ہوئے تھے چلتے وقت انہوں نے ایک بڑی غیر متوقع سی بات کی روبینا سے کہنے لگے اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ڈرائنگ روم میں لگی ہوں یہ تصویر لے جاؤ یہ تصویر رابیہ نے جانے سے چند روز پہلے مکمل کر کے نادر کو دی تھی جس دن وہ یہاں ایبا کو لینے آئے تھے تو سب سے پہلے جس پر ان کی نظر پڑھی وہ وہی تھی سرخ کنارے کی سفید سلکی ساری اور سلک بلاوس پہنے ہوئے علوچے کے پیڑ کے نیچے بیٹھی وہ اپنے تصویر کو مکمل کر رہی تھی اس کے رنگ اور برش گھاس پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایزل پر جھکی ہوئی کام کر رہی تھی وہ اس کے کام میں مخل ہوئے بغیر بڑے شوق اور مہویت سے اس کا کام دیکھتے رہے یہاں تک کس نے چونکر خود ہی ان کے طرف دیکھا اور پوچھا تھا آپ کو کسے ملنا ہے اس کی آواز شیری اور شائستہ تھی اس کی آنکھوں میں وہ دلاویز اداسی اور سیائی تھی جو انتہائی ذہانت اور سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے ربینہ اپنے نئے شوہر کے ماموں کی بات پہلے دن کیسے رت کر سکتی تھی دوسری اب اس تصویر اور اس تصویر کی بنانی والے سے اس کا رشتہ ہی کیا رہے گیا تھا اس نے خود اپنے ہاتھ سے تصویر اتاری اور بڑی احتیاط سے پیک کر کے ان کے حوالے کر دی وہ محسوس کر رہی تھی کہ ایبک اس گھر کے محل میں کچھ خوش نہیں ہے اور وہ گاہے گاہے کسی سوچ میں بھی نظر آتا ہے اس کا جی چاہتا تھا وہ اس گھر کو چھوڑ دے لیکن وہ یہاں سے یکا یک کہاں چلا جائے خانزادہ نے نہ ان کے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی نہ ان سے یہ پوچھا تھا کہ ان کا اندہ کیا پروگرام ہے وہ تو بس صرف ایک رسمی تقریب کے طور پر ان کو کسی دن دن بھر کے لیے کھانے پر بلا گئے تھے اور بس ایبک کا اپنا بنا بنایا کوئی گھر نہ تھا یہ ہوتا کہ چلو یہاں نہ سی وہاں سی اپنی اس پوزیشن پر اس کو کئی بار خیال آیا کہ یورپین لڑکیاں اور عورتیں اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو جائے کہ ان کے شوہر کی آمدنی کافی ہے اور اس کے پاس رہنے کو چھوٹا موٹا مکان ہے وہ اس انتظار میں کئی کئی سال گزار دیتی ہیں کہ رہائش کا کوئی معقول انتظام ہو سکے اور وہ ایک وہ ہے جس نے اپنے بنے بنائے گھر کو ایک ایسے شخص کے خاطر چھوڑ دیا جس کی نہ تو اپنی ذاتی آمدنی تھی نہ کوئی گھر جو خود اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی بے تعلق اب تک ہسٹلوں اور دوستوں کے گھروں یا ہٹلوں میں زندگی گزار رہا تھا وہ ہر بار اپنے اس عجیب اور نااقبت اندیشانہ انتخاب پر مسکراؤٹ تھی وہ بے سور و سمان شخص اس کو اور بھی پیارا معلوم ہونے لگا اس کی یہی چیز تو اس کے انرک و مزاج کو بھا گئی تھی ایب نے ایک مہینے تک تو اپنی ماں کو اپنی شادی کی اطلاعی نہ دی نہ باپ نے کبھی اس کی پرواہ کی تھی مگر اب وہ ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی جائے اول تو یہ جو روپیہ اس کو مل رہا تھا وہ صرف اس کے خرچ کے لیے کافی ہو سکتا تھا دوسری بات یہ تھی کہ تقریباً ایک سال سے ماں کا جو بھی بھولا بھٹکا لڑکی اپنی برادری کی ہے خوبصورت ہے تمہارا انتظار ہے تعلیم کا کیا ہے وہ تو چلتی رہ گی شادی ہو جانا چاہیے تم جہاں چاہو رہنا مگر بہو کو گھر آ جانا چاہیے ایب کو خوف تھا اگر ماں کے انتظامات بے خبری میں طول کھینج گئے تو پھر غضب ہو جائے گا پھر تو خان لوگ بندوق کی نالی کن پٹی پر رکھ کر نکاح پڑھوا دیں گے ورنہ دونوں طرف بندوقیں تنج جائیں گی مگر اس کی اپنی احمد نہ پڑتی تھی یہی وجہ تھی کہ آج وہ ربینہ کے ساتھ خان زادے کے یہاں گیا ہوا تھا اور نور محمد اس کو دیکھ کر بہت دن بعد شرارت سے مسکر آیا چپکے چپکے بیارہ چاہ لیا ہمیں جوڑا تک نہ پہنایا ہم تو آس لگائے بیٹھے تھے بھئیہ دلہ بنیں گے سیرہ باندیں گے ہم بھی کوئی نیک جوگ ملے گا اس بہان پشاور کی بھی سہر ہو جائے گی اب تو ورسیں ہو گئیں کہا جوڑا تم کو مل جائے گا اب بھی ارے جاؤ ہم کو جوڑے کی تھوڑی خوشی تھی خوشی تو موقع کی ہوتی ہے یہ بھی تمہارا ہی دیا پہنتے ہیں شام کے وقت جب وہ لوگ جائے پی رہے تھے تو خان زادہ گل نواز نے ابک سے پوچھا تم نے اپنی ماں کو بھی اطلاع دے دی اسی لئے تو آج آپ کے پاس آیا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا آپ نہ لکھ دیں گے تم بھی عجیب ہو مجھے بھی خیال نہ رہا نہ لکھی دیتا یہ تو برا ہوا وہ بڑے تردد سے بولے ایسا نہ ہو کوئی قضیہ شروع ہو جائے برادری کے معاملے تم جانتے ہو اہبک نے جواب نہیں دیا مگر اس کی نگاہیں کہہ رہی تھے بھئی میں کیا کروں برادری نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے اب جو بھی وہ اپنے خط کے جواب میں وہ اپنی بہن کا خط پڑھ کے چپ کے چپ رہ گئے ان کو معلوم تھا یہی کچھ وہ لکھے گی اور اگر یہ نہ لکھتی تو پھر کیا اہبک کی جان پر بنا دیتی خدا جانے کس دل سے اس نے یہ لکھا ہوگا اور یہ بھی اس کی معامتہ ہی نے لکھوایا ہے اس نے کچھ سوچ کر ہی لکھایا سادے لفافے پر انہوں نے اہبک کا پتہ لکھا اور ڈاکمنٹ ڈلوایا اہبک سے میرا کوئی تعلق نہیں وہ میرے لئے مر گیا اس کو میری پہلے بھی پرواہ کب تھی دور دور پھرتا ہے خدا گواہ ہے بھائی ہر گھڑی اس کی سلامتی کی دعا مانگ مانگ کر یہ دن دیکھا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی تھی کہ میرے اہبک کا بال بھیکا نہ ہو اس کا صلاح اس نے یوں دیا برادرے میں میرا سر جھکا دیا میری زبان پر تھوک دیا فکر نہ کرو میں سب سے نمٹ لوں گی آزم اہبک کی عوارہ گردی سے نراز تھا وہ مجھے معاف کر دے گا مگر اہبک کو کبھی معاف نہ کرے گا انشاءاللہ اس کو یہی مردار فرنگن دغا دے گی جس نے اپنے پہلے شوہر کی پروانہ کی خیر ہے میرا کی ہے اسے کہنا مجھ سے کوئی امید نہ رکھے وہ خود مختار اور جوان ہے اپنی روزی خود کما سکتا ہے پشتوں میں لکھا ہوا وہ خط اہبک کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس تمام خط میں سے صرف ان تین چار سطروں کو بار بار پہڑا تھا خدا گواہ ہے بھائی ہر گھڑی اس کی سلامتی کی دعا مانگ مانگ کر یہ دن دیکھا راتوں کو اٹھ کر اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی ہوں کہ اس کا بال بھیکا نہ ہو مجھے کیا خبر تھی خانم کہ تم یوں میری خیر مناتی ہو تو میں کہہ کو تمہیں اپنی صورت سے ترسا دیتا مجھے تو خیال تھا کہ تمہیں اپنے شوہر اور سوکنوں سے کب فرصت ہے جو مجھے خبر ہوتی تو یہ ساری نوبتیں ہی کیوں آتی دوسری صبح اس نے اخبار ہاتھ میں لیتے ہی ملازمتوں کے اشتہارات کالم کھول کر دیکھا اور پھر دن بدن اس کی خاموشی اور فکر مندی بڑھ گئے روبینہ کو اس کی خاموشی سے فکر ہونے لگی وہ ان دنوں بڑا خوش اور بے حد آسودہ تھا مجھے ساری عمر بعد ایک گھر اور کوئی فکر کرنے والا مل ہے وہ اس کی گود میں سر رکھ کر کہا کرتا اب اس کا یہ معمول ہی بن گیا تھا صبح چپ چاپ اٹھتا اشتہار دیکھتا اور ادھر دھر نکل جاتا روبینہ کو تنگی اور تکلیف کی عادت نہیں اس مسلسل سوچ نے اس کو بہت خاموش اور سراسیما کر دیا تھا ایک شام وہ اس کا اترا اترا چہرہ دیکھ کر نہ رہ سکی اب تم کیوں اتنے پریشان ہوئے بھی ہسو بولو نہ پہلے کی طرح بس اتنی جلدی تمہارا دل مجھ سے بھر گیا نہیں روبی یہ خیال کیوں آ گیا تم ہی تو ہو جو میری تاریکی میں روشنی ہے مجھے تمہارا ہی تو سہر ہے تم جھوٹے ہو اگر تم کو مجھ پر بھروسہ ہوتا تو مجھے اپنے پریشانی میں شریک کرتے ہیں میں کیا بتاؤں روبی تم ایک نازک دور سے گزر رہی ہو ایسی عورت کو فکر اور پریشانی سے دور رکھنا چاہیے اس نے بڑے شوق اور غرور سے اس کی تھکی ہوئی بوجھل آنکھوں آنکھیں ڈال کر کہا تمہیں معلوم ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے کتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب ہی تو تم مجھ سے ہر بات چھپا رہے ہو مجھے اس بات کا بڑا رنچ ہے روبی مجھے اپنے اور تمہارے کھانے اور دوسری ضرورتوں کی فکر ہیں تم اپنی فکر نہ کرو ایبک میرے نام سے بینک میں جو روپیہ تھا اس کی کاغذ جاتے ہی ناظر نے بھیج دیئے تھے یہ سن کر ایبک کا چیرہ سرخ ہو گیا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھٹی ہوئے آواز میں بولا اس روپیہ کا کبھی نام نہ لینا رات تاریخ اور سنسان تھی کسی طرف کوئی آواز یا آہٹ نہ تھی صرف درختوں کے درمیان سر سراتی ہوئی ہوا اور پتوں کی کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے سنائی دے رہی تھی چاروں طرف افسردگی اور خاموشی تھی صرف بارچے خانے میں روشنی نظر آ رہی تھی برامدے میں کوئی پلنگ پر کروٹ لیے لیٹا تھا سرحانے میں میس پر ایک سرحائی اور گلافز رکھا تھا اور قریب ہی ایک نیچی سی میس پر دعواؤں کی شیشیاں گلافز اور چمچہ رکھا تھا بارچے خانے کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں ایک سایہ برامدے کی پترف بڑھا دبے قدم ہوئے اندر آئی اور پلنگ کے سرحانے کھڑے ہو کر اس نے لٹے ہوئے انسان کو دیکھا پھر آگے بڑھ کر بطری جلا دی چان کسی مدھم نیلی روشنی برامدے میں پھیل گئی یہ حشمت تھی پہلے سے بہت کمزور اور بوڑی نظر آ رہی تھی اس کے تمام بال سفید ہو گئے تھے اور چہرے پر جھوڑیوں نے مکڑی کا جسا جال بنا رکھا تھا اب اس میں مٹھی بھر ہڈیاں رہ گئی تھی پہلے کی طرح برامدے سفید ساری چاندی کے کڑے اور بارلیاں وہ سب ویسے موجود تھے اس نے ذرا جھک کر آواز دی بھائیہ ابھی تک سو رہے ہو پھر شانہ ہلا کر بولی بھائیہ ہاں کون ہے وہ چونک پڑا اس نے اپنے ہی فرناتو آنکھیں پوری طرح پھار پھار کر چاروں طرف دیکھا مگر وہاں اور کون ہو سکتا تھا ہشمت کے سوا ہر بار جب وہ غنودگی اور غفرت سے چونکتا تو ایک نامعلوم سے امید کے ساتھ وہ چانوں طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ کر رہ جاتا کوئی بھی معنوس چہرہ اور فکر فکر مند نگاث کو اپنے قریب نظر نہ آتا بس یہ ایک بڑھا اور رحم دل چہرہ تھا اور یہی فکر مند نگاہیں تھی جو اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر اسے اسرار کرتی بھئیہ مرہ لال کچھ تو کھا لیا اور جو یہ بھی نہ ہوتا تو وہ کیا کر لیتا وہ سبر شکر کر کے سوچتا بھئیہ اس نے دوبارہ آواز دی ہاں بھوا اب کیسا جی ہے چھیک ہوں کچھ لاؤں کھانے کو دیکھو میں نے تمہارے لئے قورمہ پکایا ہلکے مسالے کا گرم گرم دل نہیں چاہ رہا ہے بھوا بھئیہ پھر کیسے جندگی ہوگی میرا چاند دیکھ تو میں نے کیسی محنت سے پکایا تھوڑا سا کھا لو اچھا لاؤ وہ پھر سو گیا وہ اس کے لئے کھانا لائی تو پھر اس کو سوتے ہوئے پایا اس نے اسے ہشیار کیا اور اس کے پاس پھیٹ گئی لاؤ میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دوں اس نے ہشمت کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میں تمہیں کتنی تکلیف دیتا ہوں بڑھاپے میں ارے بھئیہ ہم کاکا کاہیں تکلیف ہوگی ہم سے پوچھو تمہارے سال سے ہم پر کیا گزر رہی ہے تم چھوٹے تھے تو میرے سوا کسی کے پاس رہتے کب تھے بہش نصیب بیگم تو کہتی تھی کہ بس یہ تو اسی کا بیٹا ہے تم کو اللہ جندگی دے تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں گاڑو وہ مو پھر کر ساری کی آنچل سے آنسو پوچھنے لگی تم رو رہی ہو تم رولاؤ گے تو رونگی ہی میں رولاتا ہوں تمہیں اور کیا دن رات ایک حال سے پڑے ہو کبھی اتنی دعا بھی مو سے نہیں نکلتی کہ اللہ پاک تجھے اچھا کر دے آدمی اپنے واسطے دعا کرے تو اللہ بھی اس کی فکر نہ کرتا ہوگا بس وہ آپ کتنا جیوں گا لو بس شروع کر دیں اپنی باتیں کچھ نہیں تو بچے ہی کا مو وہ کس کا ہو کر رہے گا مجھے پالا تھا اس کو بھی پال لینا تمہارے مو میں میں کیا کہوں گا اب میں ذنب کو نہ رہوں اچھا پھر اس کی ماں پال لے گی بڑی آئی پالنے والی اس کا نام نہ لو کھا لیا میرے بچے کو ڈائن نے اور اس ایسا پیر آیا کہ گھر کا گھر کا گھروا ہو گیا تالہ لگ گیا اس گھر میں اللہ جانتا ہے ہر کمرے سے معلوم ہوتا ہے بیگم چلی آ رہی ہے اللہ رکھو بٹیاں ہستی چلی آ رہی ہے بوا اس نے بات کار دی ہاں پان ہے کیوں نہیں لاؤں ہاں اور الائچی بھی ڈال دینا پان اس کے مو میں دے کر ہشمت کشتی اٹھا کر باہر نکل آئی باہرچی خانے میں جاتے جاتے راستے میں لٹے ہوئے مالی نے رکا رہے ہشمت بوا بات تو سن اے لو ہم کو گناہ گار کرتی ہے بوا اوپر بیٹھو نیچے بیٹھنے کا حق میرا ہے وہ چائے پر پر چار پائی پر بیٹھ گئی تو وہ سرگوشی میں بولا کیا حال ہے بھائیہ کا اکیلے ہی آئے ہیں میم صاحب ان کی بیماری اس کا سن کر بھی نہیں آئی ارے رگو میم صاحب کہاں میرے بچے پر تو بری بنی ہے اللہ جان ہی رکھ لے ہائیں کہاں گجر گئی بچہ کہاں ہے گجری جاتی تو بھلے دن نہ ہوتے ناظر بھائیہ کی جان کا صدقہ جاتا وہ تو اور کے گھر بیٹھ گئی سنائے بھائیہ اس کو کالج میں پڑھاتے تھے گھر میں آہ ہر جہر ہو گئی تھی بس آنکھ لگ گئی اسی کا تو اور بھی گم ہے پڑھے لکھے کہتے ہیں ساگر پڑھے لکھے کہتے ہیں ساگر اولادہ کھل ہوتا ہے کہاں اس نامراد نے عجت ہی لے لی بیوی پر ہی کبجہ کر لیا رگھو نے افسوس سے سر ہلایا اس گھر کی تو کسی کو نجری لگ گئی ہماری بیگم صاحبہ کا انتظام اور روب ایسا تھا تو لوگ دیکھ دیکھ کر رسک کرتے تھے کنبہ بھر جمع رہا تھا اب دیکھو ہوں مارتا ہے میں تو سوچتا ہوں جیسے قبرستان میں بیٹھا ہوں بھنگوان جانے میں اس اکیلے گھر میں بھی اس پھولواری کی اتنی دیکھ ریک یوں کرتا ہوں کہ میری بیگم صاحب کو کیسا سوک تھا پھول پھڑواری کا ان کی روشانت نہ ہو گئی ارے وہ بادشاہ بیگم تھی ہشمت نے کشتی اٹھانے کا ارادہ کیا کیسی بادشاہ عریب ہوا وہ تو جنت کی بیوی تھی یہ دیکھو تمہاری بہو کو بال بچہ ہونے کے بخت خود آن کا تسلیح دیتی تھی جب تک مشکل نہ آسان ہو جاتی مزال ہے جو بیگم چلی جائیں بٹیا سے کپڑے اور سوار بنا بنا کر میرے بچوں کو پہنا آتی تھی لچمنہ تو ان کا ہی بیٹا بنا ہوا تھا اتنی سی روٹی اور شوربہ کھا کر وہ ذرا ہشوار ہوا اور اس کی کمزوری میں کمی ہوئی وہ آنکھیں کھولیں لیٹا تھا اس گھر پر گزرنے والا ہر دور سینما کی تصویروں کی طرح اس کی نظروں کے سامنے اس کی رونقیں اس کی پرسکون مسکراتیں کبھی نہ واپس آنے کے لیے جا چکی تھی سوائے ایک کمرے کے جس میں وہ کھڑا ہوا تھا اور ہر کمرے میں تالہ لگا تھا یا تنہائی کی سانسیں سنائی دیتی تھی اور ویرانی سسکیاں لیتی محسوس ہوتی تھی الہاباد جا کر بے ستون کی تنہائی اس کے لیے سوہانے روح ہو گئی تھی رفتہ رفتہ کالج اور ملنے والوں میں اس کی بیوی کی الہید جیر ایبا کے ساتھ شادی کی خبر مشہور ہو رہی تھی طالب علم اس کو دیکھ کر سرگوشیاں کرتے تھے اس کے ساتھی پروفیسر اس کے سامنے اس انداز سے موٹھا کر خاموش بیٹھ جاتے گئے ویسے ماں تم پرسی کرنا چاہتے ہوں مگر الفاظ نہ ملتے ہوں ایک پروفیسر شرما تھے جن کے بات سے سروکار نہ تھا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چل دی ہے بلکہ تو وہ بڑی بوڑیوں کسی فکر میں نگاہوں سے اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی جان کو کھاتے بھئی تم اپنی فکر کرو بھئی تم چھوٹی لے لو بھئی تم اپنا ایک سرک رواؤ ان کی یہ بھائی بھائی کر کے مشورے دینے کی عادت ان کے ساتھیوں اور شاگردوں کے لئے اچھا خاصا مزاق بن کر رہ گئی تھی پھر جب وہی سب دیکھتے کہ لوگ اس کے قیمتی مشوروں کو ٹال رہے ہیں تو جارہانہ طریقے پر اتراتے ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار فضیتے شروع کر دیتے ہیں ان کے فضیتوں سے بڑھ کر اس چپتے ہوئے احساس اور خود اپنی صحت کی وجہ سے کام میں جو خلل واقعہ ہو رہا تھا اس سے آج آ کر اس نے چھوٹی کے لئے درخواست دے دی اور ساتھ یہ خط بسنتی کے پتے پر حشمت کو لکھ دیا جو وہاں اپنے بھتیجے کے ساتھ تھی نادر اسی پتے پر اس کو روپیہ بھیجا کرتا تھا اس نے اس کو لکھا تھا تو میرے پہنچنے سے قبر لکھنا وہ پہنچ جانا سارا گھر کھولنے کے ضرورت نہیں صرف میرا کمرہ کھول دینا وہ بوکھلا کر اسی دن روانہ ہو گئی ناجانے بھائیہ پر کیا بن گئی وہ بھلا مجھے بڑھاپے میں گھسیٹ تھے اور جب وہ اس اکیلے اور سنسان گھر میں آ کر اتری تو اس کے ایک ایک دروازے اور کھمبے سے چمٹ چمٹ کر روئی تھی ناجانے کیسے تھے وہ لوگ جن کے لئے وہ طبقہ اور نسل کے ہر فرق کے باوجود یہ ترہائی میں بلک بلک کر روئی تھی ناظر یہ آتے ہی بری طرح پڑ گیا گویا وہ خود کو یہاں تک پہنچانے کا منتظر تھا جس حمد نے الہباد میں بیماری کو روک روک کر رکھا تھا وہ یہاں کا رقصت ہوئی بیچاری بڑھیا ہفتوں اپنی بسات اور عقل کے مطابق الٹے سیدھے ڈاکٹروں کو دکھاتی رہی چھوٹی دردہ کئی مہینے ہوئے اپنی نواسی کے پاس رامپور چلی گئی تھی اب لکروں میں جو دور پڑے کہ عزیز باقی تھے ان سے خود اس کی رابعہ کی شادی کے سلسلے میں کچھ ایسی الجھنے پڑ گئی تھی کہ سرسری اور وہ بھی کشیدہ سے تعلقات رہ گئے تھے اور خاص طور پر وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم جاننے والے رشتدار آ کر اسے اظہارے ہمدردی نہ کریں کہ بھئی غضب ہو گیا یا خیر ہوا کیا وغیرہ وغیرہ غرص کہ وہ ان عزیزوں کی لائل میں میں یہاں بے کسی کے دن کٹ رہا تھا پھر آپ ہی آپ اس کے طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی اس کا بخار ٹوٹ گیا تھا اور اب کسی کسی دن وہ باہر نکل کر بھی بیٹھ جاتا تھا محمود کی پورے سال کی فیس وغیرہ جمع کروا کے بے فکر سا ہو گیا تھا بہت دن سے اس کو خط پینا لکھا تھا پھر ایک دن اس نے اس کو بڑا مفصل خط لکھ دیا تم دل لگا کر پڑھتے رہنا اپنی صحت کا خیال رکھنا میں نے مدر کو لکھ دیا وہ تم کو رات کے وقت دودھ پلوا دیا کریں گی اور بیٹے اپنا دل خوب مضبوط رکھوں کبھی بھی کتنی بھی بری خبر سننا تو یہی خیال کرنا کہ ایسا ہی ہونے والا تھا تم اپنی پھپوں کو خط لکھتے رہا کرو اور کھیلوں میں حصہ لیا کرو سویمنگ بھی سیکھنا اس دن اس نے شیغ بھی کیا تھا اور کئی زن بعد کپڑے بھی بدھے تھے آج پھر حشمت نے تقاضی کیا تھا بھئیہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیو نا میں گدھیہ اُلٹے سیدھے ڈاکٹروں کو پکڑ لاتی ہیں پھر کوہ تو عدل بھئیہ کو خط لال کر بلا دوں نہیں بوا کیوں پریشان کرو میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر لاؤ تمہاری فپی امہ کو خط لکھ کر بلا لوں فپی امہ کو نہیں بوا خدا کے لیے وہ مجھ سے نراز ہے ہاں میں ابھی یہی سوچتا ہوں ان کو تو یہی ہوگا ہمرا صبر پڑا عزرہ بھی چار بچوں کی امہ ہوئے ہوگئی مگر بڑی بیگم کی یہی مگر بڑی بیگم کو یہی گصہ باقی ہے کہ نادر بیگم نادر میان نے ان کو چھوڑ کر میم کر لی ہٹاؤ بھوا یہ قضیہ مگر تم بھی تو گھبرا گئی ہوگی ان لیو اور سناؤ من سے گھبرا گئی توبہ میری اب نہ کہوں کہ کسی کو بلائے لیو پر تم دکھاؤ تو کسی اچھے ڈاکٹر کو اچھا دکھا لوں گا اس شام جب رگو دادا کی شیشی اور نسخہ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کرسی بچھائے دھولک پر بچتے ہوئے بول سن رہا تھا تیرے سہرے کے میں بلہاریاں جیوے بن رہے عمر ہزاریاں بی امہ کو کتنا ارمان تھا کبھی ان کے گھر میں یہ بول گائے جائیں مگر میں نے تو اپنی من مانی کر کے بسات ہی لڑتی رگو کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا اور پوچھا رگو آج کل تمہاری کوٹری میں گانے کیسے ہو رہے ہیں تمہاری لچمنہ کا گونہ ہے بھئیہ یہ لچمنہ تمہارا بڑا لڑکا ہے نا کیا ہومار ہے اس کی پندرہ ایک برس کا ہے بھئیہ ارے یہ تو بی امہ کا بیٹا بنا ہوا تھا ہاں بھئیہ رگو نے تھنڈی سانس بھی وہ ہوتی تو لچمنہ کا گونہ ایسے ہوتا پھر تم نے مجھ سے تو کہا ہوتا بھئی لچمنہ کا گونہ تو ہم کو ایسے کرنا چاہیے تھا بلہار جاؤں حضری امدہ ہمارے بھئیہ کی یہ بھی تمہارے ہی دیا ہے بھئیہ میں نے کہا تمہارا جی نہیں اچھا لڑکے والے جلدی نہ کرتے تو میں ابھی ہاں نہ کرتا پھر کیا ہوا میں موجود تو ہوں صبح تو میرے پاس آنا اے بھئیہ اور کاہے کوئی اس چوکٹ کو پکڑے پڑے ہیں رگو نے انگوچھا اٹھا کر انگوچھا اٹھا کر آنکھوں سے گرتے ہیں میں آنسو پہنچھ رہے جیو میرے راجہ بھئیہ میرے مان کرنے والے میرا تو بیگم نہ ہونے سے دل چھوٹا ہو رہا تھا کہ اس کا بیعہ ہو رہا ہے رگو جا چکا تھا ہشمت چائے لے گئے تو انراد نے کہا بوا لچمنہ کی شادی ہو رہی ہے ہاں بوا اس کی شادی میں تو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے تم اس کی بہو کے لیے چاندی کے ایک زیور اور جوڑے کا انتظام کر لو اور رگو کو روپے میں دے دوں گا اے تم سلامت رو سب کا خیال کرنے والے ہشمت نے چٹ چٹ اس کی بلائیں لے لی لچمنہ کی شادی کی ساری رسمیں ناظر بھئیہ نے دیکھی اور جو جو مان گون کرنا تھے انہوں نے کیے اور جب اس کی بہو دس بارہ سال کی دبلی پتوی چھوکری گھوم پھیر کر لال سمجھ لیں گا اور زرد کرتی پر لال کھار دے کا پہ روپہلا پنی سا لچکا ٹکا دپٹا اڑھے ہاتھ بھر کا گنگٹ نکالے جہان جنر پائل بجاتی رگو اور لچنا کے پیچھے پیچھے ناظر بھئیہ کے پاؤں چھونے آئی تو ناظر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو منع کر دیا اور ہشمت نے سبس ساتن کے لہنگے کرتی اور سرخ جارجٹ کے دپٹے کے ساتھ چاندی کے جھم جھم کرتے کرن پھول رگو کے حوالے کیے اب بھئیہ کو بہو کا موہ تو دکھاؤ گئے رگو نے آگے بڑھ کر کہا لاؤ بٹیا مو کھول کر بھئیہ کو سلام دکھر ننے سے پتلے ساملے چہرے پر غضب کا بھولپن تھا ماتھے پر بندیا اور کسی 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 مہنڈیوں کے درمیان مانگ میں صندور بڑا تھا پھر اس کے پیروں میں آلتا تھی اور وہ مکمل دلھن بنی کھڑی تھی ناظر مدت کے بعد بیتاب ہو کر ہس پڑا ارے یہ تو پربھو کی لڑکی ہے رجو ہے نا بندریہ مداری بندریہ ہے یہ تو یہ رجو پچھوارے والے باغ کی پربھو کی لڑکی تھی اس کا مروضہ کا باغ تھا ننی سی چار سال کی تھی جب آخری مرتبہ وہ بینہ رابیہ اور ربینہ اس کے باغ میں چوری کرنے گئے تھے اور یہ اپنی کوٹریہ کے آگے بیٹھی کھیل رہی تھی ان کو مروض چلاتے دیکھ کر یہ بھینسوں کی طرح ننہ سا لہنگا سمیٹھ کر ان سے لڑنے اور نوچنے کھڑی ہو گئی اور یہ نہ مانے تو پھر اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر دھانے مار مار کر رونا شروع کر دیا ارے باپو رہے ارے دیارے ارے سب لوٹے لیے جات ہیں ارے موری مئیہ ارے کوئی آؤ ارے یہ سنگ میں میں بھی ہے اور یہ سب ہسی کے مارے لوٹ رہے تھے کہ پربو نے آ کر ڈانٹا ارے بھوزیاں کیوں دم دے رہی ہے اپنے نادر بھائیہ کو نہیں جانت ہے نادر نے ہس کر اس کا رونا پیٹنا یاد دلایا تو شرم کے مارے سے مٹ کر ایک لال بکچی سے بن گئی راجو بندریہ تو اپنے سوسر جی اور چھوٹے سے پتی دیو کے ساتھ چلی گئی لیکن برسوں کی بھلائی ہوئی یادوں کو اسے ستانے کیلئے چھوڑ گئی وہ بینہ جامن کے کتھے پر بیٹھی بھکر بھکر جامنے کھا کھا کر گھٹلیاں کی سفید کمیز پر پھینک رہی ہے گذی میں جی کمیز اوزی کیے دے رہی ہے اس نے بڑا سا امروض کھینچ گیا مارا جو اس نے کیچ کر لیا وہ رابیہ پانی میں پاؤن ڈالے چھیٹے اڑا رہی ہے وہ ربینہ امروض کے درخت پر جھٹی ہوئی امروض توڑ رہی ہے گھر میں ننہ سے محمود رونے میں مشکول ہے اور ان کے دیر سے پہنچنے پر بی امہ پانچے پکڑی گھبرائی ہوئی کھڑی فضیتے کر رہی ہیں دیوانے مو یہ بندر بھی اچھے ہوں گے لو دھوپ میں نکل کڑے ہوئے اور تو اور ابھی مہینہ نہیں ہوا اور یہ ہماری بہو صاحبہ بھی نکل پڑی سٹیڑن وہ تو خار سے ساب زیادہ ہی دیوانے ہیں اور وہ سب کونوں کھتر میں مو دبا دبا کرنستے اور بچتے پھر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعاتی جیس شام ناظر کو دل کا دورہ پڑا تھا حشمت تو بوکر آ گئی رگو نئی بہو اور دھمکتی دولک کو بھول کر ڈاکٹر لینے دوڑا گیا معمولی سے ڈاکٹر نے وقتی طور پر انجیکشن دے دلا کر اس وقت مادر کو ٹھیک کر لیا لیکن حشمت کو الگ لے جا کر کہا آج ان کا بڑا سخت دورہ پڑا تھا ان کا باقیتہ علاج ہونا چاہیے ان کا جو بھی ہے ان کو لکھو اور بلوالو کیا بلاؤں جس کا نام لو اتراز ہے کوئی نہ کوئی ٹھہرو اب میں ایسے کوئی لکھوں گی جس پر ان کو اتراز ہی نہ ہوگا اس نے خاموشی سے سوچا اور جب وہ کمرے میں آئی تو اس کی چاپ سن کر نادر نے آنکھیں کھول دیا اور آواز دی بھوہ بھوہ ستقے اپنے چاند پر سے اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ایک بات بتاؤ کیا ہے میں نہیں ہوں گا تو محمود کا بھی ایسے ہی لات کرو گی جیسا میرا کرتی ہو اس کی آواز میں اتنی التجاہ اور اتنی کمزوری تھی کہ حشمت نے اس بات پر بحث اور ضد کرنا مناسب نہ سمجھیں یہ بھی کوئی پوچھن والی بات ہے بھائیہ مجھے تھے تمہارا کتا بھی پیارا تھا محمود کس کا بیٹا ہے